ایک اور اہم اور بڑا نتیجہ اسلام آباد سے این اے اٹھالیس انڈیپینڈنٹ امیدوار نے انتر ہزار چھہ سو ننانوے ووٹ حاصل کی ہے راجہ خورم نواز جیت گئے ہیں انڈیپینڈنٹ امیدوار اسلام آباد کا اہم حل کا این اے اٹھالیس انڈیپینڈنٹ امیدوار نے انتر ہزار چھہ سو ننانوے ووٹ حاصل کی ہے جبکہ راجہ خورم نواز اس وقت لیڈ کر رہے ہیں جیت گئے ہیں این اے اٹھالیس اسلام آباد کا حلقہ انڈیپینڈنٹ امیدوار راجہ خورم نواز اس وقت آگے ہیں جیت چکے ہیں انہتر ہزار چھے سو نینانوے ووٹ لے کر اس وقت ان کو کامیابی حاصل ہو چکی ہے اسلام آباد کا حلقہ انہی اٹھالیس انڈیپینڈنٹ امیدوار انہتر ہزار چھے سو نینانوے ووٹ لے کر ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے راجہ خورم نواز نے لیٹ کیا ہے اینے اٹھالیس سے انڈیپینڈنٹ امیدوار تھے انتر ہزار چھسو ننانوے ووٹ لے کر کامیابی حاصل کر لی ہے یہ بڑا نتیجہ اب تک پہنچا رہے ہیں اینے اٹھالیس راجہ خورم نواز ازاد امیدوار کی حیثیت میں یہاں پر موجود تھے لیکن یہاں پر مسلم لگنون نے اپنا امیدان میں امیدوار نہیں اتارا تھا اور حمایت کی گئی تھی اور ان کی حمایت کی گئی تھی مسلم لگنون کی جانب سے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مصطفیٰ نواز کھوکر ازاد امیدوار کی ایسی ایسے تیسے نمبر پر رہے ہیں اٹھارہ ہزار ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں جبکہ راجہ خورم نواز کامیاب ہوئے ہیں اور اسی طرح سے محمد علی بخاری ازاد امیدوار ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے احمایت یافتہ ہیں وہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں پہلے نمبر پر آپ کو بتائیں کہ راجہ خورم نواز جنہوں نے انہتر ہزار چھ سو نینانوے ووٹ حاصل کی ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں مسلم لگنون نے اپنا امیدوار اس حلقے میں نہیں اتارا تھا اور ڈاکٹر تارک فضل چودری نے کہا تھا کہ ہم اس حلقے میں ان کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں این اے اٹھالیس کا غیر سرکاری حیر ختمی نتیجہ ازاد امیدوار راجہ خورم شہزاد انہتر ہزار چھ سو نینانوے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ازاد امیدوار محمد علی بخاری انہتر ہزار آٹھ سو اکاون ووٹ لے سکے ہیں جبکہ ازاد امیدوار مصطفی نواز کھوکر تیسرے نمبر پر رہے ہیں یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ بڑا نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اسلام آباد کا حلقہ این اے اٹھالیس اہم نتیجہ این اے اٹھالیس کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ازاد امیدوار راجہ خورم شہزاد انہتر ہزار چھ سو نینانوے ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ ازاد امیدوار محمد علی بخاری انہتر ہزار آٹھ سو اکاون ووٹ لے سکے ہیں ازاد امیدوار مصطفی نواز کھوکر تیسرے نمبر پر رہے ہیں اس نتیجے سے متعلق آپ کو اگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد کے تین قومی اسمبلی کے حلقے ہیں این اے فورٹی سکس، فورٹی سیون، فورٹی ایٹ اور آپ فورٹی ایٹ کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جس نتیجے کے مطابق غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق ازاد امیدوار راجہ خورم شہزاد یہاں پر کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے انہتر ہزار چھ سو نینانوے ووٹ حاصل کی ہیں آزاد امیدوار محمد علی بخاری نے انہتر ہزار آٹھ سو اکاون ووٹ حاصل کی ہیں آزاد امیدوار مصطفیٰ نواز کھو کر تیسرے نمبر پر رہے ہیں یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر مسلم نقنون کے جانب سے اپنا امیدوار میدان میں نہیں اتارا گیا تھا اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ راجہ خورم نواز